موسیقی ای وی ایم کے اوپر ایک اہم جو فیصلہ وہ یہ ہے کہ جو قانون میں تبدیلی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشن ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں اور اگر الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوتے تو ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی کیونکہ قانون صرف ای وی ایم کے اوپر انتخابات کو مانتا ہے شفاف الیکشن کے لیے ای وی ایم کا استعمال بہت ضروری آئندہ صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ہونے والے انتخابات کی فنڈنگ ہو سکے گی این ایک سو تین تیس میں ووٹوں کی مبینہ فرید و فروغ تشریش ناف لگتا ہے رانا شمین کا بیان حرفی نواز شریف کے ذریعہ اخبار تک پہنچا امید ہے عدالت معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی وزیر اطلاع سواد چونتری کی پریس پانس پر این نے پیچھتر ڈسکا کے زمنی الیکشن میں دھانت لی ملاوث افسروں کے خلاف پوشداری کاروائی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے متعلقہ شعبوں سے شکایات کا ڈرافٹ ماند لیا انکوائری کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے سفارشات بھی تلات ہم سازش کرنا نہیں جانتے ہیں ہم تیسرا راستہ سے حکومت میں آنے اور حکومت بنانے کو نہیں جانتے ہیں ہم صرف ایک ہی راستہ جانتے ہیں وہ روام کا راستہ ہے این آر او این آر او چھیکنے والا عمران بھاریت بھارتی جاسوس کو این آر او دینے کی کوشش کر رہا ہے absolutely not کہنے والا عمران کلبوشن یادیف کو این آر او دینے کی کوشش میں ہے جیسے ہم ہم آر ٹی ایس کا الیکشن کو رکھ کیے تھے ویسے ہی ہم یہ ای وی ایم کا الیکشن کو رکھ کرتے ہیں سیلیکٹید حکومت ہر طرف سے حملہ آور عمران خان سازشوں میں مصروف دہشتگردوں سے مذاکرات کا اعلان کیا جا رہا ہے کلبوشن کو این آر او دینے کی کوشش جاری ای وی ایم آر ٹی ایس ٹو اوور سیز پاکستانیوں کے ساتھ گیم ہو رہی ہے اتنا ظلم کریں جتنا خود برداشت کر سکیں بلاول گھٹو کی پشاور میں للکار گھٹو کی بیٹی کو چھوڑ کہنے والے خود سرٹیفائیڈ ہو چکے آج ان کی اپنی ٹٹس سامنے آ رہی ہیں ایسی فیستے سنائے جائیں کہ یہ روایت ہی ختم ہو جائے پی پی چیئرمن کا جلسے سے خطاب موسیقی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس پر پشاور میں پاور شو جیاروں کی بڑی تعداد پر شرکت سیاسی فضاء بدل چکی اگلی حکومت ہماری بلاول وزیر آزم ہوں گے مراد علی شاہ کا جلسے سے خطاب تین سال میں محشت تباہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا جمہوریت کے لیے اٹھنا پڑے گا پرشید شاہ کی تقریب بلدیاتی الیکشن میں جیال امیدوار ہی جیتیں گے کمر زمان کائرہ کا دعویٰ ملکی موشی صورتحال فطرے کی گھنٹی قرار آئی ایم ایف سے معاہدہ ملکی محشت کی بنیاد میں بارود بھننے کے مترادف غلط پولیسی سے قومی محشت کو کرز پر چلنے والی ایکانومی بنا دیا آئندہ برس حکومت چلانے کے لیے بھی کرز لینا پڑے گا شہباز شریف کی تنکی ٹویٹ سے آٹے چینی بجلی گیس دوائی کی قیمت کم نہیں ہوگی لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم زبان ہی بند رکھیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کی بیبسی کا مزید مزاق نہ اڑائیں مریم آرنگزیب کی نکتہ چھوئی چاہیز حقانہ باشی کے خلاف ایل ایم جی ریفرنس میں بڑی پیش رف نئے آرڈنینز کے تحت ریفرنس ختم کرنے کی درخواست خارج اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کا ٹرائل جاری رکھنے کا ہوتی کنٹورمنٹ بورٹس ملٹری لینڈ کے کمرشل استعمال کا معاملہ سپریم کورٹ از خود نوٹس کی سمات سیکریٹی دفاع عدالت میں پیش زمین دفاع کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو یہ واپس حکومت کے پاس ٹرائے کی ڈیفنس مقاصد کی زمین پر سینما پیٹرل پمپ بن رہے ہیں چیف جسٹس کے نماغ تفصیلی ریپورٹ چار ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت سابق چیف جسٹس گلگل بتستان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات رانہ شمیم اور دیگر فریقین اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا آپ بیان حلفی کے مدرجات کو تسلیم کرتے ہیں چیف جسٹس اتھر من اللہ کا استفسار مجھے نہیں معلوم جو بیان حلفی ریپورٹ ہوا وہ کون سا ہے میرا بیان حلفی سیل شدہ اور لوکر میں ہیں سابق چیف جسٹس کا بیان عدالت کرانہ شمیم کو اصل بیان حلفی پیش کرنے کا حکم جواب جمع کرانے کے لیے سات دسمبر تک کی محلت حکم نامہ جاری عدالتی احکامات پر امر درامت کراچی منسٹر ٹاور کی مسماری کا کام جاری مختلف لوڑ پر توڑ پھوڑ امارت ناقابل اشتعمال قرار دے دی گئی سیدھر سوڈ اور اطراف کی گلیاں بھی آمدر اخت کے لیے بند عوام کو ایک اور چھڑکا دینے کی تیاری بجلی چار روپے چوہتر پیسے مہنگی ہونے کا امکان نیپرا نے اکتوبر کی فیول پرائس کی مطمئن سمات مکمل کر لی فیصلہ محفوظ ساری فین پر ساٹھ ارب روپے کا بوجھ پڑے تھا این ایک سو تین تیس لاہور کے زمنی انتخاب کا مارکہ انتظامات مکمل امن و امان کی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم عوام بلا خوف و خطر پانچ دسمبر کو ووٹ ڈالنے آئیں صبح الیکشن کمیشنر کی افیر این ایک سو تین تیس میں پیسے دے کر ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے سازشی لوگ آوڈیو ویڈیو ریلیس کرتے ہیں خود سامنے نہیں آتے نواز شریف واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں آئندہ کسی سیاسی بیمار کو بیرون ملک نہیں جانے دیں گے حسان خوابت کی تنبی اسلام آباد میں احتجاج تاجر سرینہ چوک پر جمع حکومت کے خلاف نارے بازی پولیس کی بھاری نفری بھی موجود کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیئے کر سوشل میڈیا پر جالی اشتہار امیدواروں کی بھرمار بہرین پولیس میں بھرتی کے لیے آنے والے افراد کا راولپنڈی میں راول روڈ پر احتجاج سٹڑک بلوک سر کنارے بازی کراچے کے علاقے لے آفت آباد کی جھوگیوں میں آفزت بھی آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تحقیقات میں انکشاف پچھلی سردیوں میں بھی آگ لگنے پر امداد ملی تھی اس بار بھی موفزے کے لیے آگ لگائی گرفتار ملزن پہت کا ویڈیو بایا بارسلونہ میں رہائشی عمارت شولوں کی سطح میں آگئی پاکستانی فیملی کے چار افراد جان بہا حق حادثے کا شکار ہونے والوں میں میاں بی بھی اور دو بچے شامل دینگی کے وار جاری پنجاب میں مزید دو امباد چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں ایکی آسی کیس ریپورٹ ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ کرونا کی چوتی لہر مزید دس چانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو پچھتر نئے مریض ریجسٹر مصبت کیسز کی شرہ ایک آشالیہ ایک تیس تک ریکار کرونا کی نئی قسم سے پوری دنیا میں حل چل یورپی یونین کی دس ریاستوں میں بیالیس کیس سامنے آکا ہے جاپان میں بھی ایک مریض ریجسٹر سورتحال کے پیشنر سر نوروے میں پابندیاں سخ ماسک لازمی قرار چین کا افریقی ممالک کو ایک ارب ویکسین دوز دینے کا احلان آزروائی جان میں ملٹری ہیلیکاپٹر گیر کر سباہ حادثے میں تیرہ فوجیوں سمیت سودہ افراد حلاق دوز اخمی تحقیقات جاری چٹاگانگ تیس شاہینو کے نام پاکستان نے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو آرچ ویکٹ سے شکست دے دی دونوں ایننگز میں شاندار کھل پر عابد علی من آف تیم میچ کرا پاکستان کے سیریز میں ایک سفر کی بٹری شاہین آفیدی اور حسن علی کے ساتھ ساتھ شکار کراجی کی بریانی نے سانیہ مرزا کا دل جیت لیا آلو والی سندھی بریانی نہیں کھائی تو کچھ نہیں کھایا شوئر ملکی اہلیہ دورہ کراجی پر خوش بھارتی سٹار کی نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس میں آسام الحق اور اکیل خان کے ساتھ ٹینس پریکٹس